دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے 83 تجس مارک ون اے ایک کرافٹ کا آرڈر دیا ہے جن کے لیے ہمیں جنرل الیکٹرک کے ایپ فور زیرو فور انجن کی ضرورت ہے لیکن ابھی ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے جس سے ایسا پتا چل رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تجس مارک ون اے پروگرام میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس پرو ہنڈر مسائل دفینس سسٹم کو ہم نے رشیہ سے خریدہ ہے اور امریکہ نے اپنے کیٹسا سینکشنز ان سبی دیشوں پر لگائے ہیں جو کہ رشیہ سے بیپمن سسٹم خرید رہے ہیں اور ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ ایس پرو ہنڈر مسائل دفینس سسٹم کو لے کر بھارت کی اوپر بھی سینکشن لگا سکتا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن پھر بھی اگر ہم اس پوسیبلٹی کو دیکھیں کہ وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتے ہیں تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی حالات میں ہمارے سبی انڈینیس فائٹر جیٹ پروگرامز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے سبی نئے فائٹر اے کرافٹ امریکن انجنز کا استعمال کرنے والے ہیں اور اگر ہمارے اوپر کیٹسہ سینکشن لگتے ہیں تو ہمارے ان سبی فائٹر اے کرافٹ کے لیے نئے انجنز ہمیں نہیں ملیں گے تو اسی لیے جہاں تو ہمیں ایک نئے انڈینیس انجن کی ضرورت ہے اور جہاں ہمیں اس کے کسی الڈرنیٹیو کی ضرورت ہے ابھی ہمارا تیجس مارک ٹو اے کرافٹ آنے والا ہے پھر ٹوین انجن ڈیک بیسٹ فائٹر اے کرافٹ آنے والا ہے اور ابھی ایٹی تھری تیجس مارک ٹوین اے کرافٹ کو ملا کر ہماری جو ابھی کی ریکوارمنٹ ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ انجنز کی ہے تو اگر ہم ایک ایسا انجن خود ڈیویلپ کر لیتے ہیں جاں کسی ودیشی کمپنی کی مدد سے ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے اچھی اپشن ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ہمیں انجنز کے لیے کسی دوسرے دیش کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا اسی لیے تیجس مارک ٹوین اے پروگرام کے بعد ابھی ہمارا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ پروگرام ایک نیا انجن پروگرام ہونا چاہیے ابھی ہمیں ایم ایٹی ایٹ انجن کی اوپر بیسٹ ایک نئی آپشن فرانس نے دی تھی جس میں وہ ایم سی اے کے لیے ایک نیا انجن ڈیویلپ کرنے والے تھے جو کی ایم ایٹی ایٹ انجن کی اوپر بیسٹ ہونے والا تھا ابھی اس کے اوپر ایک ایسی ریپورٹ آئی ہے جس میں ایسا کہا گیا ہے کہ فرانس کے ساتھ ابھی پھر سے باچت ہو رہی ہے جس میں اس انجن کے کور کے ساتھ جو کاوری انجن کو ریوائیو کیا جانا تھا اس پرجیکٹ کے اوپر پھر سے باچت ہو رہی ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کاوری انجن کو پھر سے ریوائیو کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی رولز روئس کے ساتھ بھی ہماری بات چل رہی ہے جس میں ایک نئے انجن ڈیویلپ کیا جائے گا جو کہ دی آر ڈیو اور رولز روئس کے بیچ ایک جوائنٹ وینچر ہوگا اور ابھی جو پہلے رپورٹس آئیں تھی کہ ایم سی اے میں پہلے جنرل الیکٹرک کے ایف ور ون فور انہینسڈ انجن کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے اوپر بھی ابھی ایسی نئے رپورٹ آئی ہے کہ ایماریکنز نے اس انجن کی جو ٹرانسفر آف ٹکنالوجی ہے اس کو لے کر منع کر دیا ہے وہ اس کے انٹیلیکچول پروپٹی رائٹس کو شیئر نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی کوڑ ٹکنالوجی کو ہمیں شیئر کریں گے اور ابھی پریٹن وٹنی جو ایک ایماریکن کمپنی تھی اس نے بھی اس پروگرام کو لے کر کچھ تھوڑا انٹرسٹ جتایا تھا لیکن پھر بھی ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایماریکنز کی طرف سے ہمیں کوڑ ٹکنالوجی ملنا بلکل مشکل ہے اور ابھی ہمارے پاس صرف تین اوپشن بجھتی ہیں ایک رسیان اوپشن ہے ایک بریٹش اوپشن ہے اور ایک فرنچ اوپشن ہے ان تینوں اوپشن سے ہی ہمیں ہمارے انجنز کے لیے کوڑ ٹکنالوجی مل سکتی ہے ہمارے کاوری انجنز کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ اس کے کوڑ کے ساتھ ہی ہے اور اگر ہمیں ان تینوں دیشوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مل کر اس ٹکنالوجی سے مدد مل سکتی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا اور ہم ایک بہت زیادہ کیپبل انجن خود ڈیویلپ کر سکیں گے اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھی کہ مک ٹوئنٹی نائن ایک رافٹ کے انجن کو بنانے والی کمپنی کلی موو نے ایسی آفر دی تھی کہ اگر ہم ان کا انجن خریدتے ہیں جا ان کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں تو وہ اپنے انجن کی ٹکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کر دیں گے اس کے ساتھ ہی جو رولز روئیس نے ہمیں آفر دی ہے اس میں بھی انہوں نے ہمیں انٹیلیکچول پروپٹی رائٹس کی آفر دی ہے لیکن جو فرنچ ایم ایٹی ایٹ انجن ہے اس کے بارے میں ایسی کوئی بھی جانکاری نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹرانسفر آف ٹکنالوجی کریں گے یا نہیں کریں گے تو اسی لیے ابھی رشیان آفر اور رولز روئیس کی آفر ہی سب سے زیادہ بہتر لگ رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم یہ بات کریں کہ ہمارا دیش اگلے ساتھ سالوں میں ایک انجن خود ڈیولپ کر لے کسی دوسرے دیش کی مرد کے بینا تو اس کی پوسیبلٹی بھی بہت کم ہے کیونکہ ایک اتنے زیادہ اڈوانسٹ انجن جو کی 110 کے اندھرسٹ کی ریکوارمنٹ پورا کرتا ہو اگر اس کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اتنے کم سمیے میں ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی یا اتنی ٹیکنالوجیکل مرچیورٹی اویلبل نہیں ہے وہ ہمیں کسی دوسرے دیش کے ساتھ پارٹنرشپ کر کر ہی مل سکتی ہے تو اسی لیے ہمارے لیے سب سے اچھی آپشن یہی ہوگی کہ ہم کسی دوسری کمپنی کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچر میں ایک نیا انجن پڈیوس کریں اور امریکنز کی اوپر ڈیپینڈ نہ ہو ابھی ہم نے جو اپنے سبھی انڈینیس فائٹر ایک کرافٹ کو ڈیولپ کیا ہے اور جان جن کی اوپر ڈیولمنٹ کا کام چل رہا ہے ان سبھی کے لیے ہم نے ایک امریکن انجن کو کنسیڈر کیا ہے اور امریکنز کے ساتھ یہ پرابلم ہمیشہ رہتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیں اور جیسے کہ وہاں پر ابھی ریجیم چینج ہو رہی ہے تو ایسی پوسیبلٹی اور جدہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے اوپر سینکشن لگ سکتے ہیں تو ایسے میں ہمارے سبھی انڈینیس فائٹر جیٹ پروگرام دھرے کے دھرے رہ سکتے ہیں اور اسی لیے ابھی ہمیں ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہوگا جان تو وہ کاوری انجن کے اوپر بیسٹ ہو جان وہ ایک بلکل نیا پروجیکٹ ہو جو کہ ہمارے سبھی فیوچر فائٹر ایک کرافٹ کو پاور کرے ابھی اگر ہمارے اوپر سینکشن جیسی ستیتی بنتی ہے تو ہمارے پاس فرنچ ایم ایٹی ایٹ انجن کی آپشن ہے جس میں ہم ایک سٹاپ گیپ میجر کے طور پر ہمارے فائٹر ایک کرافٹ کو پاور کر سکتے ہیں اور ایک نیا انجن جس میں ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یا انٹلیکچل پروپٹی رائٹس ملیں اس کے لیے ہم رولز روئیس یا کلی موو کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں جس سے ہم خود ایک نیا ہائی کپیسٹی انجن ڈیویلپ کر پائیں گے جو ہمارے ایم سی اے اور جہاں ہمارے فیچر فائٹر ایک کرافٹ کو پاور کر سکے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ اس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی